دوپہر کا وقت ہو رہا تھا شہر میں کافی حل چل تھی تیسرے منزل پہ سارا کا گھر تھا سارا اپنے کمرے میں اپنے ٹوائز دیکھ رہی تھی سارا کے پاس بہت سے کھلونے تھے بچپن سے لے کے اب تک اس نے سارے ٹوائز جمع کر کے رکھے ہوئے تھے وہ اپنی پاکٹ منی سے سارے ٹوائز خریدتی تھی بہت دنوں سے اس نے کوئی بھی کھلونہ نہیں خریدا تھا اس لئے وہ سوچ رہی تھی کیوں نہ کوئی نیا ٹوائز خریدا جائے شرفو چاچا اس کے اپارٹمنٹ کے چوکی دار تھے انہوں نے سارا کو باہر جاتے دیکھا تو پوچھا بیٹا گھومنے جا رہی ہو تو سارا نے کہا جی چاچو بس تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی بیٹا بس اپنا خیال رکھنا اور دیکھ کے روٹ پار کرنا شرفو چاچو بہت اچھے آدمی تھے اور سب کا بہت خیال رکھتے تھے سارا کے گھر سے تھوڑی دور پر ایک بہت اچھی کھلونے کی دکان تھی سارا وہاں سے گزری تو اس نے سوچا کیوں نہ تھوڑی دیر دکان کے اندر دیکھ لیا جائے پیسے نہیں ہے تو کیا ہوا اگر اس کو کوئی ٹوائے پسند آیا تو اس کے لئے پیسے جمع کر لے گی اور یہی سوچتے ہوئے وہ دکان کے اندر چلی گئی سارا کی یہ فیوریٹ شاپ ہے وہ اکثر یہاں آتی ہے اور اس کو کھلونے دیکھنے میں بہت مزا آتا ہے یہاں کی شاپ کی پر بھی سارا کو جانتی ہے سارا سے اس نے پوچھا ہاں وہی سارا لگتا ہے پاکٹ منی جمع ہو گئی اور بتاؤ کون سا ٹوائے پسند آیا تمہیں میرے پاس بہت سے نئے گیمز بھی آئے ہوئے ہیں وہ دیکھاؤں تمہیں سارا نے کہا ابھی تو میں نے پاکٹ منی جمع نہیں کی بس ایسے ہی گھومنے آئی ہوں شاپ کی پر نے کہا ارے کوئی بات نہیں سارا دیکھنے میں پیسے توڑی لگتے ہیں آرام سے دیکھو جو پسند آئے مجھے ضرور بتاؤ سارا نے کہا ارے وہ کون سا کونے میں ٹوائے رکھا ہوا ہے وہ تو پہلے میں نے نہیں دیکھا شاپ کی پر نے کہا ارے سارا یہ نیا ٹوائے نہیں ہے یہ پرانا سا ایک گڑا ہے اس کا نام چکی ہے اس کو جو بھی لے کے جاتا ہے وہ کہتا ہے ان کی زندگی میں پریشانیاں شروع ہو گئیں مسیبت آ گئی اور لاسٹ ٹائم میں نے بیچا تو انہوں نے کہا یہ تو باتیں بھی کرتا ہے بہت عجیب عجیب سی اور بچوں کو ڈراتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے سارا نے کہا یہ تو ایک ٹوائے ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے لینے سے کسی کی زندگی میں مسیبت آ جائے کیا آپ کے سامنے اس نے کبھی کچھ بولا ہے شاپ کی پر نے کہا ارے نہیں نہیں لوگ تو بہانے بنا کر کے واپس کر دیتے ہیں ٹوائے کو ویسے اگر تمہیں یہ پسند آ رہا ہے تو میں یہ تمہیں فری میں دے دوں گی بھولو کیا کہتی ہو سارا نے سوچا اگر یہ مفت میں مل رہا ہے تو اس کو لے لینا چاہیے پھر اس نے شاپ کی پر کو اوکی کر دیا سارا جیسے ہی شاپ سے باہر آئی تو وہ پریشان ہو گئی تیز بارش ہونے لگی تھی اور پجھلی چمک رہی تھی اس نے سوچا جب وہ گھر سے باہر نکلی تو دھوپ چمک رہی تھی یہ اچانک سے کالے بادل کیسے آ گئے وہ فورا اپنے گھر کی طرف بھاگی وہ چکی کو پکڑے ہوئے تیز تیز بھاگتے ہوئے اپنی گھر کی طرف جانے لگی پھر اچانک اسے احساس ہوا کہ سڑک پر کوئی لوگ نہیں ہے کوئی گاڑی نہیں چل رہی یہ اچانک اتنا سنناٹا کیسے ہو گیا اس نے سوچا کیا یہ چکی کو اس نے لیا ہے اس کی وجہ سے اس کی زندگی میں پریشانی اور مصیبت آ گئیں پھر اس نے سوچا نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا یہ تو صرف ایک ٹوہ ہے اور پھر وہ اپنے آپارٹمنٹ کی طرف چلی گئی سارا جب اپنے آپارٹمنٹ میں اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی اندھیرہ ہو رہا ہے اور سیٹ پر شرفو چاچو بھی نہیں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے سوچا وہ کہاں چلے گئے وہ تو ہر وقت ہی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں شاید لائٹ ٹھیک کرنے گئے ہوں گے لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا تو سارا لفٹ کے اندر چلی گئی سارا کی زندگی میں کچھ تو گڑ بڑ ہو رہی تھی جو کہ سارا سمجھ نہیں پا رہی تھی لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا تھا سارا کو تھرٹ فلور پہ جانا تھا مگر لفٹ اپنی جگہ سے ہیلی نہیں رہی تھی وہیں کی وہیں کھڑی بھی تھی سارا نے سوچا یہ ہو کیا رہا ہے جب سے اس نے چکی کو لیا ہے کچھ نہ کچھ گڑ بڑ ہو رہی ہے پہلے بارش طوفان آ گیا پھر شرفو چاچو بھی غائب ہیں اور اوپر سے یہ لفٹ لفٹ بھی نہیں چل رہی سارا کو اب اکیلے چکی کے ساتھ ڈر لگنے لگا اس نے سوچا کہ لوگ صحیح کہتے ہوں گے یہ خطرناک ہے یہ لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے پھر اچانک سارا کو لگا کہ اس کے ہاتھ پہ کسی نے دانت کٹا ہے سارا نے گڑے کو چھوڑ دیا مگر چکی کھڑے کا کھڑا ہو گیا سارا نے کہا پلیز مجھے مت مارو پلیز مجھے مت مارو تو چکی نے کہا بے وکوف لڑکی تم سمجھ رہی ہو یہ لفٹ میری وجہ سے خراب ہو گئی ہے لفٹ میں اوپر جا رہا ہے تو پہلے پٹن دباؤ ہمی زیادہ